اور جب آواز دی گئی ہے نبی کے ناموس اور رسول کریم کی حرمت کے لیے تو مجھے خوب پتا ہے کہ میرے بچے کہتے ہیں شہادت کی تاریخ کون سے تیہ کی جا رہی ہے اس لیے کہ کسی اور کی اولادیں موت سے ڈرتی ہیں اس لیے کہ ان کی اولادوں کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد پتا نہیں کتا بلیں گے کی بلی بنیں گے لوگوں نے سوال کیا کہ اتنے مار دیئے تو اتنا چھوڑا کیوں کہا کہ اس کا جواب آج نہیں اس کی نسلیں آنے والے دنوں میں دیں گے کسی نے کہا اہنسہ کاندولن ہوا تو بھارت آزاد ہوا کسی نے کہا کہ خون نہیں گیرہ بھارت آزاد ہوا کسی نے کہا کہ بغیر کسی قتل عام کے ہندوستان کو آزادی ملی آئیے ذرا ذہن کو قریب کیجئے کئی سوالوں کا جواب یہیں سے دے دوں گا اور آج امریکہ بھی پریشان بیٹن بھی پریشان چائنا بھی پریشان اٹلی بھی حیران اما یار وہ مفلوج فوجی ہے جو خنجروں کے بل پہ جنگ جیت جائے وہ نبی کے آشکوں کا جتھا تھا جو خجوروں کی ٹہنیا لے کر بدر جیت گیا نارے تکبیر نارے رسالت لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والے کرتے کیا ہیں تو بلی آبی پوری ذمہ داری سے کہتا سنو جب بھارت کا وجود خطرے میں پڑے اور بڑے بڑے اندولن کاری تھک جائے تو آزادی کی سند لینے کے لیے کسی کا اندولن کام نہ آیا بلکہ اللہ ماں فضل حق خیر آبادی کے جہاد کا فتوہ کام آیا اب بلی آبی اس وقت پوری دنیا کے دانیشوروں کو دعوت دے رہا سلاہ الدین ایوبی کا تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے سلاہ الدین ایوبی کے خدمات کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے لیکن آج تک کسی دانیشور نے یہ نہیں بتایا کہ سلاہ الدین ایوبی کا استاز کون تھا آہ ماں میں جانتا ہوں کہ وقت اور حالات آتے اور جاتے ہیں لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آدھیوں تیری اوقات نہیں جو مصطفیٰ کے عشق کی پنکھڑیوں کو ہلا سکو آہ کیا کہنے غیر منقسم بھارت کے سندھ کی ساحل سے کسی ماں نے کسی بیٹی نے آواز دی تھی ہمیں ناز ہے اپنی مسجدوں کے ایمہ پر اور اٹوٹ بھروسہ ہے بلی آبی کو اہل سنت کے جوانوں پر سبحان اللہ جس وقت جس جگہ سے علماء نے آواز دی اہل سنت کے جوان گرچے کوئی بڑا بیوپاری یا کاروباری نہیں ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو جوتوں سے کچل دیا ہے مسلک کے عظمت کے لیے واہ لیکن ہم اس رسول کی عاشق ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں موت کا انتظار کیا آئے 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 نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں الہاج دل کا شراشوی صاحب محبِ گرامی مگدہِ خیرول نام شائرِ اسلام جنابِ دلبر شاہی صاحب شاہکارِ ترنم حضرتِ مبارک حسین مبارک صاحب ماشاءاللہ اور متعدد علماء خطبہ ہیں بے شک وارز بھائی ہمارے کسی عالم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں راج محل سے آؤں گا تو میری گاڑی کا ڈیزل کون دے گا فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا علاؤ الدین صاحب مولانا عبد الرعوب صاحب جو جہاں تھا سنا موقع ملا پوشٹر نہیں دیکھا مشن دیکھا سبان اللہ جماعتِ اہلِ سنت کا اسلامی وضع قطاع اور عقیدے کے تشخص کے ساتھ سیاست میں ایک اپنی دھمک اور پہچان جس نے چھوڑی ہے فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا حافظ عبد المبین صاحب رضا بھی ہے سبان اللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک حلف دلائے گیا ماشاءاللہ اہد لیا بھی گیا اور اعلانِ اہد کیا بھی گیا یہ اہد ہم سے آپ سے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ اہد ہم سے اور آپ سے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے منگ سب کا اہد ہے زمداریوں کا اہد ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ شہر کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی آوارگی کی سزا میرے نبی کی شریعت کو عدالتوں میں دی جاتی ہے اپنے آپ کو ہائی انٹیلیکچول کہلانے والی کومنیٹیب اپنے آپ کو دانیشور اور بدھی جیویوں کی منڈلی کا لیڈر کہلانے والی گھرانے نام عبداللہ ہے نام عبدالکریم ہے نام عبدالستار ہے لیکن یہ بھی سہی ہے کہ کوٹھی اور حویلی دیکھنے کے بعد محلے میں ان کی دولت کا روب تو دکھتا ہے لیکن ایسی حویلیوں کے آنگن میں مذہب کی چمک اور روشنی نہیں دکھتی ہے کیا کہنے توجہ چاہوں توجہ چاہوں آپ بھی تفصیل میرے علماء سے سنیں گے میں تو اہل سنت والجماعت کا ایک نہائی تھی چھوٹا سا چھوٹی سی ایک کڑی اور ایک بڑے چائنل کا ایک حصہ ہوں سن ونی سو اڑھ سٹھ میں ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا تھا کہ نئی نسل کی مذہب سے دوری اور موڈرن تعلیم کا غلبہ اس قدر ہو جائے گا کہ لوگ عبداللہ اور عبدالکریم فاطمہ اور کلسوم نام تو رکھ لیں گے ولیمہ بھی کرا لیں گے نکاح بھی کرا لیں گے لیکن زد اور موچ کی لڑائی لڑنے کے چکر میں نبی کی شریعت پر خنجر چلانے کا موقع دیں گے گویا پچپن سال پہلے میرے بزرگوں نے محسوس کیا تھا کہ جو کل والا سورج نکلے گا ادھیرہ لے کر اس کے چہرے پر لاؤ مل کر کچھ ایسا کیمیکل مار دیا جائے کہ میری نسلوں کو تاریکیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے الحمدللہ اس وقت آپ قائدار شریعت تقریبا تیرہ سوبے تیرہ اسٹیٹ میں اپنا کام کر رہا ابھی ہفتہ روز پہلے راجستان کی راجدھانی جائے پور میں ادار شریعت کا قیام اور قاضی کا حلف کرا کے لوٹیں میں مبارک بات دوں ادار شریعت جھارکن کے ناظر اعلا فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا قطب الدین رضوی کو جو رات دن لگے رہتے ہیں صرف ایک ہی کام ہے کہ رئیس القلم کا مشن رکے نہیں مسلک عالی حضرت کا جھنڈا 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 اور اسی کا ایک حصہ ہے ادار شریعت تحریک بیداری اور الحمد اللہ مجھے فخر رہے اپنی جماعت کے علماء خطبہ شورہ پر ہمیں ناز ہے اپنی مسجدوں کے عیمہ پر اور اٹوٹ بھروسہ ہے بلیابی کو اہل سنت کے جوانوں پر جس وقت جس جگہ سے علماء نے آواز دی اہل سنت کے جوان گرچے کوئی بڑا بیوپاری یا کاروباری نہیں ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو جوتوں سے کچل دیا ہے مسلک کے عظمت کے لئے اور جب آواز دی گئی ہے نبی کے ناموس اور رسول کریم کی حرمت کے لئے تو مجھے خوب پتا ہے کہ میرے بچے کہتے ہیں شہادت کی تاریخ کون سی تیہ کی جا رہی ہے اس لیے کہ کسی اور کی اولاد موت سے ڈرتی ہیں اس لیے کہ ان کی اولادوں کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد پتا نہیں کتہ بلیں گے کی بلی بنیں گے لیکن ہم اس رسول کی عاشق ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں موت کا انتظار کی آئے نار اے تکبیر نار اے رسالت ماشاءاللہ مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں الہاج دل کا شراج وی صاحب محب گرامی مدہ خیر النام شائر اسلام جناب دل بر شاہی صاحب شاہ کار ترنم حضرت مبارک حسین مبارک صاحب ماشاءاللہ اور متعدد علماء خطبہ ہیں بے شک وارز بھائی ہمارے کسی عالم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں راج محل سے آؤں گا تو میری گاڑی کا ڈیزل کون دے گاڑی فاظل اگرامی حضرت مولانا علا الدین صاحب مولانا عبدالرعوب صاحب جو جہاں تھا سنا موقع ملا پوشٹر نہیں دیکھا مشن دیکھا سبان اللہ سبان اللہ جماعت اہل سنت کا اسلامی وضا قطاع اور عقیدے کے تشخص کے ساتھ سیاست میں ایک اپنی دھمک اور پہچان جس نے چھوڑی ہے فاظل اگرامی حضرت مولانا حافظ عبدالمبین صاحب رضو سبان اللہ میں جانتا ہوں کی وقت اور حالات آتے اور جاتے ہیں لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں کی آدھی تیری اوقات نہیں جو مصطفیٰ کے عشق کی پنکھڑیوں کو ہلا سکو کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ اب بلیابی اس وقت پوری دنیا کے دانیشوروں کو دعوت دے رہا سلاح الدین ایوبی کا تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے سلاح الدین ایوبی کے خدمات کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے لیکن آج تک کسی دانیشور نے یہ نہیں بتایا کہ سلاح الدین ایوبی کا استاذ کون تھا توجہ سنیں گے تو بولوں گا سنیں گے تو بولوں گا سلاح الدین ایوبی کی درسگاہ کون سی تھی زکاة اور فطرے کے چند سکھے دے کر کے رسول اللہ کے مہمانوں کی توہین کرنے کی غلطی مت کرنا میرے عزیز اسی بھیڑ میں کل کا رئیس القلم چھپا ہوا اسی بھیڑ میں کل کا حافظ ملت بھی چھپا ہوا میرے عزیز جس صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک صدا پہنچی تھی خط نہیں پہنچا تھا ٹیلی گرام اور وارٹ شاپ نہیں گیا تھا اسی غیر منقسم بھارت کے سندھ کی ساحل سے کسی ماں نے کسی بیٹی نے آواز دی تھی اور یہ کہا تھا جانے والے قافلے میں شریک لوگو سنا ہے عرب میں میرا کوئی بھائی رہتا ہے جس کا نام صلاح الدین ہے اس وقت رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں قید و بند اور ہت کڑیوں میں زندگی بتا رہی ہے صلاح الدین ایوبی سے میرا سلام کہنا اور صرف اتنا کہنا کہ سلام کا جباب ہت کڑیوں میں اور بیڑیوں میں مقید قید خانے کی تہو میں سیدہ فاطمہ کی کنیز جباب کا انتظار کر رہی ہے اللہ اللہ توجہ چاہوں پلیس پلیس مولانا سن لو یہ تخریر نہیں ملے گی یہ تخریر نہیں ملے گی کوپی مل جائے گی وہ بھی بلیابی سے توجہ چاہوں اب بلیابی کہتا کہ بڑے بڑے انٹیلیکچول بڑے بڑے فاتحوں کی تاریخ ہمارے بچوں کو سنائی جاتی ہے کسی نے کہا اہنسہ کاندولن ہوا تو بھارت آزاد ہوا کسی نے کہا کہ خون نہیں گیر بھارت آزاد ہوا کسی نے کہا کہ بغیر کسی قتل عام کے ہندوستان کو آزادی ملی آئیے ذرا ذہن کو قریب کیجئے کئی سوالوں کا جواب یہی سے دے دوں گا سن ونی سو سنت الیس میں سن ونی سو سنت الیس میں سن ونی سو سنت آلیس میں جب ہیٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کے عمل اور کریکٹر اور غداری کی ستنگ آ کر خاتمے کی مہم شروع کی تو ہیٹلر نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تقریباً دس ہزار کو اگر وہ چاہتا تو جیسے سب کو مارا تھا ان کو بھی مار دیتا لیکن اس نے نہیں مارا لوگوں نے سوال کیا کہ اتنے مار دیئے تو اتنا چھوڑا کیوں کہا کہ اس کا جواب آج نہیں اس کی نسلیں آنے والے دنوں میں دیں گے کیا کہنے توجہ چاہوں پلیز بیٹے بیٹھ جاؤ دیکھو اے اوف اوف بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار اوپر سے لے کر نیچے تک لب بائک یا رسول اللہ یہ گریڈی ہے گریڈی یہی سے لوہا بھی نکلتا ہے یہی سے کوئلہ بھی نکلتا ہے لوہے کا استعمال کوئلے کا استعمال لوہا گلانے کیلئے کرتے ہیں پہنچ سکے تو پہنچ لے کوئلے کا استعمال اور یاد رکھے ہم صرف کٹورا ہی نہیں بناتے ہیں ہم صرف جمال صاحب کٹورا ہی نہیں بناتے ہیں اما یار وہ مفلوج فوجی ہے جو خنجروں کے بل پہ جنگ جیت جائے وہ نبی کے آشکوں کا جتھا تھا جو خجوروں کی ٹہنیا لے کر بدر جیت گیا اور آج امریکہ بھی پریشان بیٹن بھی پریشان چائنہ بھی پریشان اٹلی بھی حیران کہ جس فلسطین کے لوگوں کو امداد دے کر روٹی کھلائی جاتی تھی آخر یہ حوصلے نکلے کہاں سے کھلائی 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 آخر